ادا کرہ راہیلہ آغا ریڈیو ٹی وی سٹیج اور پاکستان فلم انڈسٹری کی ایک نامور ادا کرہا ہے وہ پاکستان فلم انڈسٹری کی پہچان ہے اور پنجابی فلمیں ان کی پہچان ہیں راہیلہ آغا سن 1964 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہوئیں انہوں نے لاہور یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی ان کے والدین بھی فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتے تھے ان کی والدہ کا نام افشاں بیگم تھا جن کا تعلق پنجاب سے تھا وہ سن 1960 کی دھائی میں اردو اور پنجابی فلموں میں سپورٹنگ ادا کرہ کے طور پر کام کیا کرتی تھی ان کے والد کا نام آغا اقبال تھا ان کا تعلق پشتون فیملی سے تھا وہ بھی پشتو فلموں کے اداکار تھے ان کے ایک بھائی ماسٹر گڈو اور بہن انیلا آغا پاکستانی فلموں میں بتا اور چائل سٹار کام کیا کرتے تھے اداکاری ان کے خون میں شامل ہے ان کو دیکھ کر ہی ان کے اندر سویا ہوا فنکار بھی جاگا اور وہ بھی فنیں اداکاری کی طرف مائل ہوئیں انہوں نے سن 1980 میں پاکستان ٹیلی ویزن سے اداکاری کی شروعات کی اور بے شمار ٹی وی پلے اور سیریل کیے جن میں علف لیلہ جو مختلف کہانیوں پر مشتمل سیریل تھی اس کے مختلف اپیسوڈ میں انہوں نے کام کیا راہیلہ آغا نے جب پی ٹی وی سے پہلا ڈراما علف لیلہ کیا تھا تو اس وقت ان کو اس کا محافظہ 136 روپے کا چیک ملا تھا جو اس وقت بہت بڑی بات تھی پھر وہ سٹیج کی طرف متوجہ ہوئیں ان کو سٹیج کی طرف لانے والے سٹیج اور فلم کے مشہور اداکار برہوم تاریخ جاوید تھے راہیلہ آغا نے سٹیج پر پہلا ڈراما بشیرہ انٹربل کیا جس میں انہوں نے مکھو جٹی کا رول پلے کیا تھا ڈراما کامیاب رہا انہوں نے ڈانس کے بغیر سٹیج ڈراموں میں کام کیا اور عزت شورت دونوں حاصل کی فلم انڈسٹری میں ان کی انٹری سن 1986 میں ہوئی اور ان کی پہلی فلم شہزادی تھی جس میں وہ ہیروین تھی اور ان کے ہیرو اسد بڑھ تھے اس کے بعد بھی انہوں نے فلم میری آواز سن 1987 چوروں کا بادشاہ سن 1988 ایک جان ہے ہم سن 1999 آگ اور سہاگ سن 1999 چند اور فلموں میں بھی کام کیا تھا جس میں انہوں نے سپورٹنگ ہیروین کے رول ادا کیے ہیں سن 1988 میں ریلیز ہونے والی فلم چوروں کا بادشاہ میں ان کا پیر اداکار سنگر محمد علی شہکی کے ساتھ تھا اسی فلم کی شوٹنگ کے دوران راہیلا آگا نے اداکار پروڈیوسر اسد بڑھ سے شادی کر لی تھی جنہوں نے فلم شہزادی میں ان کے ساتھ کام کیا تھا اور شادی کے بعد انہوں نے فلم لائن چھوڑ دی اور ان کے ساتھ اٹلی چلی گئی تھی اس شادی سے ان کے تین بیٹے ہیں جو اب جوان ہو چکے ہیں اور بال بچوں والے ہیں اور پھر تقریباً بارہ سال بعد سن 2000 میں راہیلا آگا واپس پاکستان چلی آئیں اور دوبارہ فلم انڈسٹری جوائن کی اور 2001 میں ان کے شوہر اسد بٹھ نے پنجابی فلم ماخہ جٹ اور دہشت سن 2004 میں پروڈیوس کی ادا کارا راہیلا آگا کو فلم انڈسٹری میں لانے کا سہرہ فلم ڈائریکٹر پرویز رانا کے سر جاتا ہے فلم انڈسٹری میں واپسی کے بعد انہوں نے پہلی فلم ڈائریکٹر پرویز رانا کی ڈائریکشن میں بننے والی پنجابی فلم ماخہ جٹ میں کام کیا یہ فلم سن 2001 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں انہوں نے ماں کا کردار ادا کیا تھا یہ ان کی بطور ماں کے پہلی فلم تھی جس میں وہ اداکار شفقت چیمہ کی ماں بنی تھی فلم کے ہیرو اداکار شان تھے اس فلم میں ان کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ایک نئی اداکارہ ہے بلکہ ایک منجی ہوئی اداکارہ نظر آتی ہیں زبردست اداکاری کی ہے انہوں نے اس فلم میں ان کی اداکاری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے سن 2001 میں ریلیز ہونے والی پنجابی فلم امائیوں گجر میں بھی ان کی اداکاری اروج پر نظر آتی ہے اس فلم میں انہوں نے اداکار شان کی ماں کا رول ادا کیا ہے اور خوب کیا ہے اس فلم نے لاہور سرکٹ میں پلاتینیم جبلی منائی تھی سن 2001 میں پروڈیوسر ڈائریکٹر سیر نور کی فلم ووٹی لیکے جانیے میں بھی انہوں نے بےمثال اداکاری کی ہے ایک زدی اور غصے والی ماں کے کردار سے نکل کر ایک مزاہیہ بیوی اور ماں کا کردار ادا کیا ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے اردو پنجابی اور پشتو فلموں میں بڑے اچھے اور جذبات سے بھرپور کردار ادا کیے ہیں خاص کر ماں کے کرداروں میں وہ کھل کر اداکاری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور نکل کو حقیقت بنا کر پیش کرتی ہیں بڑی باقامال اور فنے اداکاری کی سوج بوجھ رکھنے والی اداکارہ ہے راہیلا آغا نے پاکستان فلم انڈسٹری کے تقریباً سبھی بڑے فلم ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے ان میں پرویز رانا اقبال کاشمیری حسن اسکری سید نور اور سنگیتہ شامل ہیں انہوں نے تقریباً ستر کے قریب فلموں میں کام کیا ہے اور ابھی کر رہی ہیں فلم لیجنڈ آف مولا جنٹ میں بھی ان کی اداکاری لا جواب ہے راہیلا آغا ابھی بھی مصروف ترین اداکارہ ہے اور ابھی کراچی اور لاہور میں بننے والی فلموں میں کام کر رہی ہیں فلم کے علاوہ راہیلا آغا ٹی وی ڈراموں میں بھی مصروف ترین نظر آتی ہیں ان کے مشہور ترین ڈراموں میں تم میرے ہو سن دو ہزار پندرہ گگی سن دو ہزار اٹھارہ اڑان سن دو ہزار انیس اور دل نہ امید تو نہیں سن دو ہزار اکیس شامل ہیں راہیلا آغا خوبصورت چہرے کی مالک ہیں ان کی خواہش ہے کہ کوئی ایسا کریکٹر ملے جو لوگ صدیوں یاد رکھیں راہیلا آغا کی آنکھوں کا رنگ براؤن ہے چہرے کا رنگ سرخ و سفید ہے اس وقت ان کی عمر اٹھاون سال ہے ان کے شہر کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں ان کے پسندیدہ فلم ڈائریکٹر سید نور ہیں ان کی پسندیدہ ہیروین اداکرہ فردوس اور آلیہ ہیں اداکاروں میں اداکار اقبال حسن اور یوسف خان شامل ہیں ان کی مشہور فلموں میں ہمایوں گجر غازی علم دین شہید شیرِ آزم اچھو شیدی تیرے باجرے دی راکھی اور شریکے دی اگ شامل ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ بہت بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ